نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آنیل کلاسیز پر ہندی ساہیت کی ایک اقصہ بارہ بورڈ نمونہ پرشن پتر حل ساہیت میں آپ کے بیچ لے کر کے حاجر ہوا ہوں اس پیپر کے اندر سے آپ کو بہتی بڑیا بڑیا سوال ہے وہ میں سمجھانے کا پریاز کروں گا اور بورڈ ایکجام 2022 کے اندر آپ کو بہتی اچھے پرشنس میں سے ملنے والے ہیں اور آپ کو پورے پرشن پتر کو کیسے ال کرنا یہ ساری جان کری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو پیسنس بنا کے اند تک جرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر جرور کر دیں چلیے بورڈ نمونہ پرشن پتر کے اندر آپ کے سب سے پہلے ہندی ساہیتی کی بات کریں تو اسی نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا یعنی آپ کو اسی نمبر میں سے پیپر کرنا ہے اور بیس نمبر آپ کے سترہنگ کا بھیجے جائیں گے ککسہ بارہ کے لیے ہم یہ پیپر لے کر کے آئے ہیں تو دھائی گھنٹے یعنی دو گھنٹے پیتالیس منٹ کا آپ کے بعد سمیں سمیں رہے گا اس میں آپ کے چار کھنڈ آئیں گے کھنڈ ا ایک گدھیانس آئے گا اس میں سے آپ کو سوالوں کی آنسور دینے جیسے یہ گدھیانس آپ کو یہاں دکھایا گیا ہے اس گدھیانس میں سے آپ کے چھ سوال آئیں گے وہ ایک ایک نمبر کے آئیں گے چھے انٹو ایک برابر چھے نمبر کے اوبجیکٹیو ٹائپ ہے یعنی اب سدھ ہے اس کے بعد چھے پدھیانس کے اوبجیکٹیو ٹائپ آئیں گے یہ بارہ سوال ہے وہ اب آگ کے اندر اب سدھ کے چھے سوال ہے وہ آپ کے رکتشتانی یعنی کھالی جگہ کے اور بارہ سوال ایک ایک نمبر والے آپ کے یعنی اب آگ ہے وہ تیس نمبر کا ہوگا اس کے اندر سوال سوال کے آنسور ہے تو ہمارا چینل انیل کلاسیز آپ جرور جوائن کر لیں پہلا سوال ہے اپیوکت گدھیانس کا سیرشک کیا ہے تو آپ کا صحیح آنسور ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ست صحیح پرمپرا ست صحیح سبد کیسا سبد ہے تتصم ہے تدبھاو ہے اب برنس ہے یعنی اب پیوکت میں سے کوئی نہیں تو اب برنس صحیح آنسور ہو جائے گا نمبر میں سے کس گرند کی بھاسا سنسکریت نہیں ہے تو آپ کا صحیح آنسور ہے وہ بیہاری ست سے ہوگا باقی سبھی ویراجیے سہتر درگا سبت ستی یہ سبھی سنسکریت بھاسا کے ہیں گاتھا سبت ستی کے رچیتہ کون ہے تو کبھی حال آپ کا صحیح آنسور ہو جائے گا ہندی میں سرنگار رس پردھان ست صحیح کا شریگنیس کس نے کیا تو بیہاری جی نے کیا یہ آپ کا صحیح آنسور ہو جائے گا اگلا سوال ہے بیہاری ست صحیح میں نمبر ویشیے کا سماویشی یعنی کونسا ویشی ہے تو یہ سبھی ویشیے ہے بھاکتی شرنگار اور نیتی تو اس طرح سے یہ چھے سوالوں کے آنسور ہے وہ آپ کو وہاں پر چھاننی بنا کر کے دینے ہیں یہ آپ کے سبھی سوالوں کی جو آنسور ہیں وہ اس گڈیانس میں سے ہی ہیں اس لیے اس گڈیانس کو آپ دیانسے پڑھیں تو آپ کو آنسور مل جائیں گے اب آگے بات کرتے ہیں یہ آیا ہوئی پدیانس اس میں سے بھی چھے سوال آئے ہیں ایک ایک نمبر کے یعنی یہ بھی آپ کے چھے نمبر کا پدیانس ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس میں سے یہ آنسور دینے جیسے بھگوان کرشن پانڈو کا سندیش لے کر کہاں گئے تھے تو آپ کا صحیح آنسور ہے وہ ہے ہستی ناپور گئے تھے اسی سبد کا ارث کیا ہے تو اسی سبد کا ارث ہوتا ہے تلوار کرشن نے یدھ ٹان لے ہے تو کتنے گاؤں مانگے تھے تو اس کے اندر صحیح آنسور ہے وہ ہے پانچ گاؤں مانگے تھے دوریو دھن کے لئے ارساد یہ کارے ارساد یہ کہتے ہیں جو کرنے یوگی نہیں ہو وہ کیا تھا تو اپیوک سبھی یعنی سماج کا آسیس لینا بھی ید کو ٹالنا بھی اور کرشن کو باندنا بھی یہ سبھی دوریو دھن کے بس کی بات نہیں تھے اُلٹے ہری کو باندھنے چلا یا ہری سبد کا ارث کیا ہے تو ہری سبد کا ارث ہے بھگوان شری کرشن جب ناس منوج پر پچھاتا ہے پہلے ویوک مر جاتا ہے مکتی کو سریطرت کرتی لوکوکتی کون سی ہے تو ویناس کالے بپرت بودھی یعنی جب ویناس کا سمیہ آتا ہے تو بودھی کام کرنا بند کر دیتی ہے اسی پرکار سے جب منوشیے کا ناس ہوتا ہے تو ویوک ویوک بھی بودھی کو ہی کہتے ہیں ویوک ان دماغ بودھی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو اس طرح یہ پدھیانس میں سے چھ سوالوں کے آنسر ہے اس پدھیانس کو آپ دھیان سے پڑیں گے تو اس کے سوالوں کے آنسر آپ آرام سے دے پائیں گے اب آرہے ہیں چھ سوال آپ کے رکت اسطحان کی پورتی کیجئے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں گا سارے سوالوں کے اچھے سے آنسر بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انیل کلا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس پر آپ کو تو اس کی تیاری بھی بلکل آپ کا ایکزام پورا ہوتے ہی انیل کلا سے چینل پر بہت ہی بڑیہ طریقے سے کروائی جائے گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شہر کر دیں چلیے اوجگن میں خالی جگہ ورن کی پردھانتہ ہوتی ہے کون سے تو ڈھ اور ڈھ ورن ہیں وہ سب سے زیادہ اوجگن والے میں ہوتے ہیں کون کون سے بھائی ڈھ اور ڈھ ورن یہ آپ کا اس خال جگہ میں آ جائے گا اگلا ہے کس اوڈاس نے کوی پیریہ میں کس دوستوں کا ویویشن کیا ہے کون سے دوست ہے تو چار دوست ہے کتنے دوست ہے بھائی چار دوست ہے اس کے اندر آپ کے چار آنسور آ جائے گا اگلے سوال کی بات کریں دوہا چھنڈ میں پرثم وی تیریتی چرن میں کتنی کتنی ماترہیں ہوتی ہے تو پرثم چرن ہے اس کے اندر ہوتی ہے تیرہ تیرہ ماترہیں اور دویتی چرن ہے اس میں ہوتی ہے اگیارہ اگیارہ ماترہیں تو پہلے میں آپ کو تیرہ تیرہ لکھ کے الف برام لگا کر اگیارہ اگیارہ لکھنا ہے سو اٹھا دوہے کا کونسا پرکار ہے تو چو اٹھا ہے وہ دوہے کا اُلٹا ہے ٹھیک ہے نا کیا ہے اُلٹا ہے سو اٹھا ہوتا وہ دوہے کا اُلٹا ہوتا ہے یہ دیان رکھنا ہے اَنُوپرہ سَلَنْكَار میں کسی ورن کی کیا ہوتی ہے بھائی آورتی ہوتی آورتی کہتے ہیں بار بار وہی سبد آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں اَنُوپرہ سَلَنْكَار ہو جاتا ہے یعنی ایک جیسا ورن بار بار آیا ہوا ہے اکثر بار بار آیا ہوا تو وہاں آورتی ہوتی ہے اور اَنُوپرہ سَلَنْكَار ہو جاتا ہے اُپمَا اَلَنْكَار کے انگ کتنے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ہے چار سیانسور یعنی اُپمَا اَلَنْكَار کے چار انگ ہوتے ہیں تو یہ چھے نمبر تھے آپ کے جو تھے رکتستان کے اب تھوڑے سوٹ سوال ہے یعنی اتی لگو ترات مگر سوٹ ہے بلکل ایک ایک پنکتی میں یا ایک ایک سبد میں اُتر دے سکتے ہیں یہ سوال آپ دیکھ پڑے ہیں اَنُوپرہ سَلَنْكَار سے یکت کوئی ایک مولک اُدھان لکھئے تو آپ لکھ سکتے ہیں مَدُور مَدُور مُسْكَان مَنُو اور مَنُو زویس کا اُجْعَلَا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اَنُوپرہ سَلَنْكَار ہے یہاں اور یہ مَا کی دھا کی مَا کی دھا کی یعنی ان سبدوں کی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے آورتی ہوئی ہے اس لئے اَنُوپرہ سَلَنْكَار ہوگا ہے یمَقْ الْنْكَار کی پریباس دیجئے تو یمَقْ الْنْكَار جہاں ایک سے ادھیک سبدوں کی آورتی ہو کنطو ان کے ارث بھن بھن ہو سبد تو ایک سے ادھیک بار آئے لیکن اس کے ارث بھن بھن ہو وہاں پر یمَقْ الْنْكَار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چلیے جیسے بھگوان نے بھیجا تو ایسا بھیجا کی بھیجیم بھیجا ہی نہیں بھیجا تو اس میں بھیجا کا مطلب کئی بار دماغ ہے کئی بار بھیجا کا ارث ہے بھیجنا تو اس میں یمَقْ الْنْكَار ہو جائے یعنی ایک ہی جیسے سبدے لیکن بار بار اس کا ارث نیم اگلا ہے ویشیش لیکن کی چار چھتروں کی نام لکھنے تو ویشیش لیکن کی چار چھتر وہ کھے کوروبار سنیما اور سواشتی رام چندر سوکل جی کی پتا جی کو کس ناٹک اتی پری اچھے لگتے تھے تو بھارت اندو حری چندر اس کا سائی آنسور ہو سمرینی کی من کے اجی آدھار پتر دینا یہ آپ کے پات آیا اس میں سے دینا ہے تو دھرم کے دست لکھن بتائے گئے ہیں دیو سینہ کا گیت کہ کوئی کا نام کیا ہے تو سنکر پرساد دوارہ یہ رچت ہے سروز اسمرتی کوئیتہ کس پر کینڈریت ہے تو کہ چلی کوئیتہ کس پرکار کے روپ میں جنمی ہے تو دادی نانی کی لوریوں کھیت کھلیان میں سرم کرتے کشان اور مجدور تا مہیلہ دورہ پرم اتصاب کی جانواری پرمپرہ سے کوئیتہ کا جنم ہوا ہے ایک ناٹک میں مکھی تک کتنے انک ہوتے ہیں تو نیونتم دو انک ہونے جروری ہے جیادہ بھی ہو سکتے ہیں نیونتم کا مطلب کم سے کم کہانی کا کندری بندو کتھانک ہوتا ہے کہانی سک سوال تے سات بارہ جو ایک ایک نمبر کے تھے اب آئیں گے بھ بھاگ آئے گا بھ بھاگ کے اندر آپ کو جو کل نمبر کا ان میں آپ کو تین سے چار لائن میں اتر دینا ہے سوال آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی پوری پی ڈی ایپ آپ کو چاہیے تو میں ڈسکریپشن کے اندر انیل کلاس وارس ایپ گروپ کلنک دے رہا ہوں اس کو آپ جوائن کر سکتے آپ کو پوری پی آنسر مل جائے گی پترکار کتنے پرکار کے ہوتے سوال ہے پوسو نام اکستان کی ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا اس لئے سوال بتا رہا ہوں اتر آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے دیکھ ایک مون کبھی تام کبھی اگ کس مہتو کی پر لکھنا آئے آپ دونوں میں سے کسی ایک کا لکھنا آئے دونوں کا لکھا آئے آپ کسی ایک کا لکھ سکتے ہیں دو نمبر آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے یہ سوال آئیں گے اس کے بعد آئے گا بھاگ سر جس کے بارے بات کرنے والے ہیں تو بھاگ کے بعد اب سر بھاگ کی اور لے کر چلتا ہوں میں آپ کو یہ بھاگ سر آپ دکھ رہا ہے اس کے اندر آپ میں اتر دینا ہے 6 سے 7 لائن میں اتر دیں گی تو یہ اس طرح کے سوال ہے آئیں گے دونوں میں سے کوئی ایک آپ کرنا ہے اس کے گدیانس کی یہ دونوں 5 5 نمبر کے اس میں آپ کو پرسنگ لکھنے کا ایک نمبر اور ویخیہ کرنے کے 4 4 نمبر ہوں گے یہ دونوں میں ہوگا اور ایک آئے گا نمد نمد آپ کو ملے گا 6 نمبر کا نمد کو 5 پوائنٹ بنا کر لکھنا ہے تو اس طرح سیدھی آپ لکھتے ہیں تو آپ کو 80 میں سے 80 نمبر بھی مل سکتے ہیں اور 20 میں سے نمبر آپ بھیجے ہوئے ہیں تو آپ بہت بڑی نمبر لا پائیں گے ایسے ہندی سامانے انگریجی راجنیتی ویجیان اتیاس جو بھی آپ سبجیکٹ ہون سبی کی موڈل پیپر انیل کلا سپر آپ کو ملتے رہیں گے تو انیل کلا سی چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دھنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائند وند ماترم